بتائیں بلے کا نشان ہے آپ کے پاس آنے والے الیکشن دیکھو قانونی طور پر میں آپ کو بتاؤں ہمارے پاس بلے کا نشان ہے بلے کا نشان ایک مرتبہ آپ کو الات ہو جاتا ہے کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو نشان الات ہو جاتا ہے وہ آپ کنٹینیو کرتے ہو وہ آپ ریٹین کرتے ہو انلس این انٹل کچھ ایسے سرکمسٹانسز آ جاتے جس میں سے آپ سے ویڈراغ کیا جاتا ہے آپ کو شوکاز دیا جاتا ہے ہمیں شوکاز الیکشن کمیشن نے نہیں دیا کہ انہوں نے آپ کا نشان آپ کا ایک دفعہ انٹر پارٹی الیکشن نہیں مانا کہا دوبارہ الیکشن کرائیں کچھ لوازمات ہوتے ہیں دیکھیں الیکشن جو ہوتا اس میں ہم بھی دیکھ رہے تھے کہ فرض کریں آپ پر اتنی سکروٹنی ہے آپ کے اوپر اتنی بندوقیں تنی ہوئی ہیں اتنی بندوقیں تنی ہوئی ہیں اس میں بھی اگر آپ تھوڑے سے بہتر اپٹیکس کر لیتے الیکشن کے تو آپ کو فائدہ ہوتا ہم نے جتنے بہتر اپٹیکس کریئٹ کیے یہ ہنڈرین سیونٹی پائی پولٹیکل پارٹیز پاکستان کی کبھی کسی نے نہیں کی ان لوگوں نے تو کبھی مسجد میں کہا کہ میں چیر میں نامیر بن گیا ہوں تو ان کو ایکسپٹ کرو کبھی اپنے ایک حال میں کہا کہ ہم کر لیں ہم نے تو اتنا پروسس پالو کیا اناؤنسمنٹ کر لی شیڈول اناؤنس کر لیا فینل منگوا لیے فینل کی الیکشن کروا لیے الیکشن کمیشن کو لٹر لکھے سیکیورٹی مانگی وہ فسے بہت کہاں بھی ہے اب یہ الیکشن کمیشن وہ فسے بہت کہاں ہے الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن کہاں پسا ہوا کہیں بھی نہیں کہاں پسا ہوا ہے نہ دینے کی دبات ہے تو مزاج یہی ہے کہ الیکشن کمیشن نے پہلے لٹر لکھا بتائیں یہ ڈکومنٹیشن کیسی ہے میں آپ کو ان کی ایک ایگجیکشن بتا دوں ڈکومنٹ ہم نے سممیٹ کر لیا خط کے نیچے ہو سکتا ہے ان سے نہ پڑی جا رہی جنہیں لیکن دیکھو سائن لوگ نے سائن لوگ کچھ بھی کر سکتا ہے آپ دیکھیں جب ایک مرتبہ پولیٹیکل پارٹی کے پاس آئی اور ہم نے سارا پروسس کیا اور ایک اور چیز سب سے سب سے انٹرسٹنگ یہ جس اور یہ ایک شاید پارلیمان نے یہ تصور کر لیا تھا کہ یہ سارا برڈن پارٹی کو ٹرانسپر کرے میں اس کی بیگ گراؤن بتاتا ہوں دوہزار دو میں مشرف صاحب فرس ٹائم لے کے آئے کہ پارٹیز میں الیکشن ہونا چاہیے سکسٹی ٹو کے قانون میں الیکشن نہیں تھا مشرف صاحب نے آئین میں بھی ترمیم کر دی سب میں آپ کی ساری باتیں مانتا ہوں ہونے چاہیے میں سے یہ کہہ رہا ہوں ہر کچھ حالات کا ایک تقاضہ ہوتا ہے اس حالات کا تقاضہ یہ کہ آپ کے پاس وہ کہتے ہیں غلطی کی گنجائش نہیں تھا ہمارے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے آپ غلطی نہیں کر سکتے ہم نے کوئی غلطی نہیں کی میں کہہ رہا ہوں کہ دوہزار مشرف نے آئین میں بھی ڈالا پھر اٹاروی ترمیم میں وہ ختم ہوا سپریم کورٹ نے کہا یہ انڈیموکرٹک نہیں ہے ہم نے کیا کیا میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ آپ جس وقت الیکشن کریں اور پارٹی ہیٹ جس وقت سرٹی بکٹ الیکشن کمیشن میں فائل کریں کہ میرے پارٹی کے الیکشن میرے پارٹی کے آئین کے مطابق ہوئے لاؤ یہی ہے کہ الیکشن کمیشن اس سرٹی بکٹ کو منوان تقسیم کر کے سرٹی بکٹ چیو کرے یس بلاف کار سنا میں نے یہ تھا پارٹی کی سٹرائٹیجی ہے کہ یہ جب الیکشن کی نومیلیشنز کا ٹائم آئے گا ظاہرہے ہمیں بہت سے ایبسکانڈرز ہیں بہت سو کے شناختی کارڈ بلوک کر دی گئے کہ یہ اپنے آپ کو اپنی گرفتاری دیں گے اس وقت جب الیکشن کے نومیلیشنز کا ٹائم ہے کہ برنہ تو الیکشن ہی نہیں لڑ سکتے یہ کونسی ڈیٹ ہے کب گرفتاری دینے کا فیصلہ کیا دیکھیں گرفتاری دینے کا شیخ فقاس اکرم صاحب ہیں بہت سے دوست ہیں جو کے پی سے عاطف خان ترکی شرک شرام پارٹی کی لیڈرشپ ایسی ہے کہ دو قسم کی کچھ ایسے جن کی اوپر کیسز ہیں وہ جھیلوں میں وہ بہت کم ہیں لیکن کچھ ایسے جو ابیویسلی ان ہائیڈنگ ہیں اور ہائیڈنگ یہ کہ اگر وہ ان کیس باقیوں کو دیکھ کر کہ وہ ان ہائیڈنگ جا چکے ہیں کہ اگر ایک کیس میں آپ کو ارسٹ کیا جاتا ہے بیل مل بھی جاتی ہے تو کسی اور کیس میں پھر کسی اور کیس میں اب یہ دیکھو کل پرسو دو آخری دن رہ گئے اور اس میں نامینیشن پیپر فائل ہونے تو نامینیشن پیپر فائل کرنے کے کے بعد ہی تو شاید آئیں گے لیکن اسی دوران بھی شاید وہ آ جائیں لیکن جو ابسکانڈر ہے جب تک اپنے آپ کو قانون کے حوالے نہیں کرتا ہو تو ابسکانڈر رہے گا نہیں قانون یہی ہے کہ اگر آپ الیکشن ایکٹ دیکھیں تو الیکشن ایکٹ کے مطابق آرٹیکل سکسٹی ٹو سکسٹی تری کی کوالیپیکیشن ہے اگر کوئی بندہ ابسکانڈر بھی ڈکلیر ہو جاتا ہے اگر کنوکشن کے علاوہ ہے تو وہ نامینیشن فارم فائل کرتا ہے میں تو خوصہ صاحب کو سن رہا تھا کہتے ہیں یا نامینیشن پیپر ہی نہیں دیکھیں نامینیشن پیپر پہ میں آپ کل سنے کو ڈی ایس پی نے کسی کے نامینیشن پہ کوئی کھینچ لیا کسی کے پیپر کوئی اور لے گیا شاہ محمود قریشی صاحب سیزن پارلی پارلیٹیشن ہے پارلیمنٹیرین ہے فاررن منسٹر ہے ٹو مرتبہ ہمارے وائس چیرمین ہے کل ان کا سیکٹری جاتا ہے وہاں سے نامینیشن فارم لے لیے اور ان کے پاس اس کی ساری ڈکومنٹیشن ڈکومنٹیشن پہ بہت بڑا ٹائم لگ جاتا ہے ان سے وہ بھی لے لیے اور ڈکومنٹیشن بھی لے لیے کسی نے بھی لے لیے عمر نیازی صاحب جو ہمارے ایڈیشنل سیکٹری جنرل ہے وہ میاں والی سے الیکشن لڑ رہے تھے ان کے بعد تو کنٹیمٹ بھی لگے گی اور عمر نیازی صاحب کے والد صاحب کی سنیں ان کے بعد کنٹیمٹ بھی لگیں گی کنٹیمٹ دیکھیں نا کنٹیمٹ تو ہونے نہیں چاہیتی نوٹس بھی نہیں ہونا چاہیے آپ ایک چیز چھی ہوگی بار کاؤنسلوں پہ بھی کنٹیمٹ لگنے والی ہے دیکھو کنٹیمٹ کا جو ہے نا کنٹیمٹ کا جو یہ کنٹیمٹ کا توڑا سا ایزی ان کو لینا چاہیے اگر عدالت اگر عدالتیں لوگوں کو کنٹیمٹ کے نوٹس اس ایشو کرانا چاہے تو ویسے بھی کوئی تھوڑا بہت کام ہو رہا ہے پھر وہی بھی نہیں ہوگا اگر کوئی لیگل فورم پر گیا ہے میرا تو یہ خیال تھا میں تو پریشان ہے اس بات پر کہے گی بیوراکرسی فیر الیکشن کرا سکتی بیوراکرسی کبھی نہیں کرا سکتی فیر الیکشن نہیں کرا سکتی آپ کی پارٹی کتب سے فگرز آئے کہ کسی نے تین سو ایم پی اوز پر سائن کیے ہوئے ہیں کسی نے دو سو ایم پی اوز پر سائن ایم پی ایم مینٹیننس اور پبلک آرڈر جس میں یا تو جلسہ نہیں کرنے دے رہے یا بندوں کو اٹھا رہے ہیں گرفتار کر رہے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ لوگ آپ کو فری الیکشن دیں یہ بھی اس کا ایک فیکٹر ہے کہ دیکھا ہمارے اوپر جتنے انہوں نے لگایا تھے یہ دس وقت لیکن اگر آپ اپریل میں بھی جائے تو ہم نے اس قسم کی قویٹیشن اپریل میں بھی فائل کی تھی اور ہم اسی وقت بھی یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ڈسٹک ریٹرننگ اپسر کو اگر آپ نے لگانا ہے ریٹرننگ اپسران کو تو یہ آپ کی ڈیپٹی کمیشنر ایسسٹن کمیشنر نہیں ہونے چاہیے ہو ریپورٹ ٹو دہ گورنمنٹ اسپیشلی جب یہ کیرٹیکر سیٹ اپ ہو جو کی لیگزشتہ گورنمنٹ کی ایکسٹنشن ہے اس کا ایک انٹیریر منسٹر جا کے ایک دن ریزائن کر جاتا ہے شیڈول آ جاتا ہے اور اچھا ہوا